بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی جا سے ہے پیارے صحابہ ہمارے 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 صحابہ ہمارے 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 صحابہ فسناو من سیئات عمالنا من یہدی اللہ فلا مذلل ومن یزلل فلا حادي له واشهد ان لا اله الا اللہ واہده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحميد فاوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله حقا تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ يا ایہا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقيبا يا ایہا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم عامالكم ويغفر لكم زنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاض فوضا عظیما اما بعد فانا خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم لخذ من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من عنفسهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُ مِن قَبْلُ لَفِي ظُلَالٍ مُبِينٍ زی وخار حادرین جمعہ پردانشین قواتین اسلام تمام قسم کی حمد و سنا اللہ حضور جلال والإکرام کے لئے سزاوار ہے جو تنہا وعیقتہ مالک ہے کوئی اس کا شریک اور ساجدار نہیں ہے ہر قسم کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اسی کا فضل وحسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوادہ کفر و ظلالت اور بدات و خرافات سے محفوظ فرمایا بے شمار درود و سلام ہو ہمارے نبی جناہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعات مبارکہ پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی انسانیت کی رہنمائی و رہبری کے لئے مبوظ فرمایا اور ساری انسانیت کی کامیابی اور کامرانی آپ کی اطاعت اتباع اور رسوے میں رکھی اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید و مجید معزد حاضرین آج کے اس قدبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیسی ہو انشاءاللہ والعزیز اپنے وقت میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق کچھ باتیں رکھوں گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے موضوع حاضرین اللہ تعالیٰ قرآن وجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ہم نے ایک رسول کو بھیجا اور وہ رسول اللہ کی کتاب کی آیتوں کو تلاوت کرتا اور لوگوں کے دلوں کا تذکیہ کرتا کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا اس سے پہلے یہ سارے کے سارے لوگ کھلے بھی گمراہی میں تھے معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد اہلِ ایمان کے لئے اللہ ذوالجلال والاکرام کا بہت بڑا احسان ہے بہت بڑا انعام ہے جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے ورنہ ساری انسانیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعصد سے پہلے کھلے ہوئی گمراہی میں تھی ہر خسم کی قرابیاں اور برائیاں قوم کے اندر جنم لے چکی تھی ایسے وقت نے اللہ رب العالمین نے دنیا واروں پر رحم کیا احسان کیا اور اپنے اس نبی کو بھیجا جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت کو جانے آپ کی بات مانے دائرِ اسلام کے اندر آئے اور ایمان کے درجے پر فائز ہوئے یہ بہت عظیم نعمت اللہ ذو جلال والکرام کی ہے معزد حضرین اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی اللہ تبارک و تعالی نے تعلیم دی ہے اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے جان اپنے مال اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کریں عدیدان محترم ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں میری جان سے میرے مال سے اور میرے قریبی عزید و اقارب سے بڑھ کر میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں جیسے ہی آپ کی یاد مجھے بے چین کر دیتی ہے بے قرار ہو کر میں اپنے گھر سے نکل آتا ہوں یہاں تک کہ آپ کا دیدار کر کے دلی سکون حاصل کر لیتا ہوں لیکن مجھے جو فکر ہے کل قیامت والے دن آپ نبیوں کے مقام پر رہیں گے میری آپ تک رسائی نہیں ہوگی میری آپ سے ملاقات نہیں ہوگی اسی تشویش کے اندر میں ہوں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کیا وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْ أَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ جس بندے نے بھی اللہ کی اطاعت کی اللہ کے رسول کی اطاعت کی یقیناً اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ رکھے گا جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے نبیوں کے ساتھ اور صدقین کے ساتھ شہداء کے ساتھ صالحین کے ساتھ اللہ رب العالمین ان سارے لوگوں کو رکھے گا جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں موزد حضرین یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس محبت میں اضافے کے لیے یا اس محبت کو حقیقی معنے میں ڈھالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جیسی اپنی شریعت نازل کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر آ جائیں اللہ کی اطاعت کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں جب جا کر آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن سکتے ہیں ذرا غور کر کے دیکھیں ایسی محبت جو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت تک بھی نہ لے جائے ایسی محبت کوئی فید مند محبت نہیں ہے اور آئیے ذرا ہم یہاں پر غور کر کے دیکھیں محبت اس کے دو پہلوں ہیں ایک محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصیت سے محبت ہے آپ کی ذات سے محبت ہے اور دوسری محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہوے مشن سے لاہوے پیغام سے محبت ہے اور ایک مومن بندے کے لیے آپ کی شخصیت سے بھی محبت ہونی ضروری ہے اور آپ کے مشن سے بھی محبت ہونی ضروری ہے اگر کسی نے آپ کی شخصیت سے محبت کر لیا آپ کی تعلیمات سے آپ کی رسالت سے آپ کے پیغام سے محبت نہیں کیا کبھی یہ بندہ کامیاب نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے اگر کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے محبت سے انکار کر دیا اور صرف آپ کے پیغام کو ماننے کا دعویٰ کیا تب بھی یہ بندہ صحیح مانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حقدار نہیں بن سکتا اس کی دو تین مثالیں دیتے ہیں میں آگے بڑھتا ہوں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے کامیابی ہو جاتی جیسا کہ آج بہت سارے لوگوں کا دعویٰ ہے آج بہت سارے جلس جلوس یا اجتماعات جو منعقید ہوتے ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے اور آج مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا تذکرہ کرتا ہے اور آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو کیا اس میں ہماری کامیابی ہے ہرگز نہیں اگر ایسا ہوتا کہ شخصیت کی بنیاد پر اگر کامیاب ہونے والے ہوتے تو اہل مکہ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بے پناہ محبت کرتے تھے یہ سارے کامیاب ہو جاتے ہیں آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ کے والد محترم کا پہلے انتقال ہو چکا دادا کو اطلاع ملی آپ نے اس معصوم لڑکے کو گود میں اٹھایا حرم لے گئے اللہ سے دعا کی ساتھ و دن عقیقہ کیا ان کا نام محمد رکھا اور ان کی ماں نے ان کا نام احمد رکھا اور جب یہ لڑکا چار سال کے بعد ماں کے سائے سے محروم ہوا دادا نے پروریش کی ذمہ داری لی چھ سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا اور آٹھ سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہوا اتنی محبت کرنے والے دادا اس دنیا سے چلے گئے کیا ان کی کامیابی ہوئی کیا ایک کامیاب ہو گئے ہرگز نہیں اس کے بعد جس دن آپ کی پیدائش ہوئی سوہبہ لونڈی ہے ابو لہب کی جا کر اطلاع دینے لگی کہ اے میرے آقا عبداللہ کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا ہے ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا اشارہ کیا کہ آج سے تو آزاد ہے کہ آج میرے بھائی کے گھر میں ایک نرینہ اولاد آ گئی ہے اس خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا اور بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کے آزاد کرنے کی وجہ سے اس کی انگلی کے اندر تھندک آ جاتی ہے اور جہنم کے اندر وہ اپنی انگلی کو چوستا رہتا ہے سب منگھڑت باتیں اتنی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائے سے ابو لہب کو ہوئی کہ اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا لیکن آپ کے مشہن سے مقالفت کی آپ کے لائے وی رسالت سے اس نے دشمنی مولین اللہ ذو جلال والاکرام نے سورہ لہب اس کے تعلق سے نازل کر دیا اور یہ چچا ابو طالب جنہوں نے آپ کے دادا کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی ہمیشہ اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دھال بنے رہے ہمیشہ آپ نے ساتھ دیا عدیدان محترم جب مشرقین نے آپ کو شعب عبی طالب کے اندر محصور کر دیا تو ابو طالب بھی اس گھاٹی کے اندر محصور رہے تین سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا ان لوگوں کے پاس کھانے اور پینے کے لیے غزہ نہیں تھی درختوں کے پتے چاب لیا کرتے تھے چمڑے کو چبالیا کرتے تھے اور یہ لوگ جانوروں کی طرح ہمیں انگنیا کرنے لگے تھے ایسی سخترین تکلیف میں بھی ابو طالب نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا آپ کی شخصیت سے اتنی زیادہ محبت تھی اور جب مشرقین کے ایک وفد نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ اے ابو طالب معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان سے حد جائیں ہم اس کا کام تمام کر دیں گے یا پھر آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ اپنی دعوت کو روک لیں ورنہ ہم سخترین قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے عدیدان محترم یہ معاملہ یہ معاملہ ابو طالب کے لئے بڑا سنگین تھا خوم والے مخالفت پر آ چکے تھے ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے اور کہا کیا ہے میرے بھتیجے خوم والوں نے ایسی ایسی بات کہی ہے اور میں بھی اب کمزور ہو چکا ہوں میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہارا ساتھ دے سکوں خوم والوں کا مطالبہ ہے کہ تم اپنی دعوت سے باز آ جائیں کہنے لگیں اے میرے چچا اگر یہ لوگ میرے دانے ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں اور بائے ہاتھ میں چاند کو رکھ دیں واللہ میں اس دعوت کے پہنچانے سے باز نہیں آ سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ کی آنکھ سے آنسوں جاری ہیں آپ جا رہے ہیں آواز دے کر بلایا کہ اے محمد ادھر آؤ اور سن لو تم اپنی دعوت کو جاری رکھو میں اپنے جیتے جیتے تمہیں نقصان ہونے نہیں دے سکتا یہ محبت تھی اپنے بھتیجے سے اپنے بھتیجے کی آنکھ میں آنسوں کو برداشت نہیں کہ ابو طالب نے ہر طریقے سے ساتھ دینے کے لیے یہاں تک کہ اپنی جان کو خربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے کیا اس شخصی محبت سے ابو طالب کامیاب ہو گئے کیا جہنم کے آگ سے بچ گئے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیامت والے دن میرے چچا ابو طالب کو جہنم کی اوپری ستے پر رکھا جائے گا آپ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا موزد حضرین آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت کے ساتھ آپ کے لائے و مشن سے محبت کرنا ہے اسی کے بعد ایک انسان کی کامیابی اور کامرانی ہے اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اور آئیے عزیدان محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے بڑی محبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی یہ نبی راتیں گزار دیتے اس امت کی فکر کے اندر اور اللہ رب العالمین نے کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم وحاتہم یہ نبی مؤمنوں سے بلکل قریب ہیں ان کی جانوں سے بلکل قریب ہیں اور اس نبی کی بیویاں مؤمنین کی مائے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں بنائے گئے سورہ احضاب میں سختی کے ساتھ معنی حکم آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں میں تمہارے باپ جیسا ہوں جیسا ایک باپ اپنی اولاد کے فکر کرتا ہے ویسی مجھے فکر لائق ہے میں ایک باپ کی طرح تمہاری فکر کرتا ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں وہ دل تھا جو ہر مسلمان کا درد رکھتا تھا ہر مسلمان کی فکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر سما تھی عدیدان محترم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو چاہنے والے اس امت کے لئے ترپنے والے آئیے ایک دو تیم مثالوں سے ہم جان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی فکر اس دنیا سے زیادہ آخرت کی تھی آپ اپنی امت جہنم سے کیسے بچے گی اس کی فکر میں رہا کرتے تھے معزد حاضرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں دیکھا ہے اور ہم نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دیکھنے کی بڑی آرزو اور تمنا تھی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم تو میرے اصحاب ہو تم میرے اصحاب ہو میں اپنے ان بھائیوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے بعد آئیں گے میں ان کو دیکھنے کی عرض کرتا ہوں اس کے بعد صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اپنے بھائیوں کو نہیں دیکھا ہے تو پھر قیامت والے دن آپ ان کو پہچھانیں گے کیسے آپ نے فرمایا اِنَّا اُمَّدِي يُدْعَوْنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّ مُحَجِّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُو یقیناً قیامت والے دن میری امت پکاری جائے گی کہ اس بنیاد پر ان کے آزائے وضو ان کے چہرے ہاتھ اور پیر چمکدار ہوں گے یہ شناخت ہوگی میری امت کی اس بنیاد پر انسانوں کو اکھٹا کر کے میرے پاس لائے جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بارے میں بڑے فکر مند رہا کرتے تھے اور عزیدان محترم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کے لئے ایک ایسی دعا رکھی تھی کہ جو بھی وہ دعا کریں گے اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء اکرام نے اس دعا کا حق دنیا میں ہی پا لیا یعنی سب نے دنیا میں دعا کر لی اور اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول بھی کر لیا لیکن میرا اپنا حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دیا ہے کہ جو بھی میں دعا کروں گا اللہ قبول کرے گا میں نے اپنے اس حق کو میری امت کے لئے قیامت کے دن کے لئے اٹھا کر رکھا ہے غور کر کے دیکھیں کیسے فکر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نبی چاہتے ہیں کہ میری امت جہنم میں نہ جائے جہنم سے بچ جائے اس کے لئے آپ نے اتنی زیادہ فکر کی ہے عدیدان محترم ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں ہائی میری امت کا کیا ہوگا اللہ ذو جلال وعلی اکرام جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتا ہے جاؤ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں دریافت کرو کیا وجہ ہے حالانکہ اللہ ذو جلال وعلی اکرام سب کچھ جاننے والا ہے اللہ تعالی باریک باریک چیزوں کی بھی قبر رکھنے والا ہے جبرائیل علیہ السلام سے کہا جاؤ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی وجہ دریافت کرو جبرائیل علیہ السلام آ کر کہنے لگے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اپنی امت کی فکر کیا کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی امت کی بڑی فکر تھی اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی امت کی بڑی فکر تھی اور مجھے بھی اپنی امت کی فکر ستا رہی ہے کہ آخر کل خیامت والے دن میری امت کا کیا حال ہوگا بڑی اہم ترین بات ہے لوگ آج اپنے مستقبل کی فکر کرتے ہیں اپنے معاش کی فکر کرتے ہیں اور اپنے بی بچوں کے مستقبل کے تعلق سے غور و فکر کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے گھر کی فکر نہیں تھی اپنے معاش کی فکر نہیں تھی لیکن آپ کو فکر تھی تو اپنی امت کی فکر تھی جبرائیل علیہ السلام نے جب اللہ ذوالجلال والے کرام سے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں اترین کرمند ہیں کہا جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دو کل خیامت والے دن میں آپ کی امت کے بارے میں ایک ایسا فیصلہ کرنے والا ہوں جسے سن کر آپ بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے معزد حاضرین یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کا نتیجہ تھا اور جب اللہ ذوالجلال والاکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ کی امت کے ستر ہزار آدمی ایسے ہوں گے جو بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ عزاز صرف اس نبی کو ملا آپ کی امت کے ستر ہزار آدمی جنت کے اندر بلا حساب و کتاب کے داخل ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کچھ خبری سنائی گئی آپ رب کے سامنے دس بدعا ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ اس تعداد میں اضافہ فرما دے اللہ ذوالجلال والاکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب کو دیکھ کر اعلان کیا کہ ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار آدمی آپ کے امت کے جنت میں جائیں گے کتنے فکر تھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کتنے طلب دیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے خاطر موزد حاضرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو پہنچانے کے لئے اس مشن کو آگے گرہانے کے لئے کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائی کیا کیا مسائل سے دوچار نہیں ہوئے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے آپ پر کچھرہ ڈالا گیا آپ کو پتھروں سے مارا گیا آپ کے عزیز وطن سے آپ کو نکالا گیا یہ ساری مسئلتیں ساری تکالیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی اس مشن کے آگے پہنچانے کے لئے تاکہ میری امت کے ایک ایک فرد تک کے بعد پہنچ جائے اور میری امت آخذت والے دن جہنم کے عذاب سے بچ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں اللہ ذوالجلال والاکرام اہت پہاڑ کو میرے لے سونے کا پہاڑ بنا دے گا لیکن قسم پرسی کی زندگی آپ نے گزاری ہے تکلیف میں آپ رہے فکر آپ کو آپ کی امت کی رہی یہ بات بھی جان لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دعا کی اللہم اہینے مسکنا وعمیت نے مسکنا وعشرنے یوم القیامت فی زمرت المساکین کہ اے اللہ تو مجھے دنیا میں رکھنا تو مسکینی حالت میں رکھنا میری موت بھی حالت مسکینی میں دینا اور میرا حشر بھی کل قیامت والے دن مساکین کے زمرے میں کرنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسی دعا کیوں کی کہنے لگے عائشہ تم نہیں جانتی اللہ تبارک و تعالی مالداروں سے چالیس سال پہلے غریبوں کو جنرلت میں داخل کرے گا اس لیے میں نے یہ دعا کی ہے اور نتیجہ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری رات ہے ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلاف جلانے کے لئے تیل موجود نہیں ہے جو آپ نے پڑوسن سے مانگ کر حاصل کیا تھا یہ عائشہ زندگی رہی ہے آئیے عزیدان محترم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے انسان کے علاوہ جمادات اور نباتات بھی محبت کرتے تھے آپ مدینہ پہنچنے کے بعد ایک دن اپنے اصحاب سے ذکر کیا کہ میں مکہ کے اندر ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا آپ کی شخصیت سے محبت اس نبی سے محبت اور اس کے بعد جب آپ کے لئے ممبر تعمیر نہیں کیا گیا تھا خجور کے ایک درخ سے ٹیکہ لے کر آپ خدبہ دیا کرتے تھے جب آپ کے لئے ممبر تعمیر کر دیا گیا آپ ممبر پر تشریف لائے اس درخ کو چھوڑ دیا خدبے کے دوران اس درخ سے ایک معصوم بچے کے بلک بلک کر رونے کی طرح آواز آنے لگی اور یہ آواز مسجد کے سارے حاضرین نے سنا آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور اس درخ کو ایسے لے لیا جیسے ایک ماہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے جب آپ نے اس درخت کو اپنے سینے سے لگا لیا اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی اس درخت کو آپ کی دوری کا آپ کی جدائی کا اتنا زیادہ غم ہوا محبت جو کرنا ہے آپ کی شخصیت سے بھی محبت ہونی چاہیے اور آپ کے مشن سے بھی محبت ہونی چاہیے آج ہماری محبت یک طرفہ ہو کر رہ گئی ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تذکرے کرتے ہیں یقیناً آپ بہت قوبیوں کے مالک ہیں اللہ زلزلال والکرام نے تو آپ کی بے شمار مقامات پر آپ کی تحریف بیان کی ہے کہیں کہا کہیں پر اللہ رب العالمین نے سورہ زحا کے اندر قسمیں کھا کر آپ کی تحریف بیان کی ہے اور کہیں پر ذکر کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کا تذکرہ کیا ہے لیکن محبت جو ہونی ہے وہ آپ کے شخصیت کے ساتھ ساتھ آپ کے مشن سے محبت ہونی چاہیے بڑے افسوس کی بات ہے تھوڑا ہم اپنا محاصبہ کر لیں یہ نبی جو ہمارے لئے اتنی محنت اٹھائے اتنی تکلیف اٹھائے اور اتنا زیادہ ہمارے لئے آپ فکر مند رہا کرتے تھے آپ کو ہم سے محبت تھی کیا ہم نے بھی ہمارے نبی سے محبت کا اظہار کیا ہے تھوڑا جائزہ لے کر دیکھیں بات بالکل واضح ہو جائے گی آج ہم سنت کا نام لیتے ہیں لیکن ان سنتوں سے محبت نہیں ہے محبت کا اظہار کرتے ہیں حقیقی معنوں میں ہمارے دلوں کے اندر محبت موجود نہیں اگر واقعی اس نبی سے محبت ہے آپ کی ایک ایک تعلیمات کو اپنا نہ یہ ہمارے لیلہ دیم اور ضروری ہے بہت افسوس ایسی محبت کوئی فائدہ بند نہیں جو ہمارے نبی کے قریب تک ہمیں پہنچا سکے یا آپ کی سنتوں تک ہمیں پہنچا سکے یہ ساری چیزیں ہماری زبانوں کے اندر ہمارے موہ کے اندر رہ گئی ہیں اور بہت سارے لوگ جہالت کے ساتھ اپنا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں امام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے غیر المغذوبی علیہم والا الظالن کی تفسیر میں بات بتائی زعلین سے مراد نصارہ ہے مغذوب سے مراد نصارہ ہے اور زعلین سے مراد یہود ہیں یہاں پر انہوں نے کہا ان دونوں پر اللہ کی لانت کی گئی ہے وچھا کیا ہے یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن وہ اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے اور نصارہ کے پاس علم نہیں تھا بغیر علم کے وہ عمل کیا کرتے تھے اس کے بعد اہم ترین بات بتائی گئی دیکھئے علم المنافقی فی فمح یا علم المنافقی فی لسانح منافق کا علم اس کے موں میں ہوتا ہے یا اس کی زبان کے اندر ہوتا ہے ایک منافق آدمی اپنی زبان سے بہت زیادہ علم کی باتیں کرتا ہے لیکن وہ خود عمل کے لئے تیار نہیں ہوتا ہم اللہ سے یہاں پر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نہ تو یہودیوں کے زمرے میں شامل کرے نہ نصارہ کے زمرے میں شامل کرے نہ ہی منافقین کے زمرے میں شامل کرے ہم تمام کے لئے لازم اور ضروری ہے کہ محبت کا تخوادہ اگر پورا کرنا ہے تو علم حاصل کرنا اور اس علم کے مطابق عمل کرنا فلاں نے کہہ دیا ہم عمل کر لئے فلاں سے سن لیا ہم عمل کر لئے اس کو چھوڑ دیجئے تحقیق کیجئے علم حاصل کیجئے اور اس علم کے مطابق عمل کیجئے تاکہ ان تینوں خسم کے لوگوں سے ہم علہہدہ ہو سکیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی معنوں میں محبت کرنے والے ہم بن سکیں اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ہر خسم کی برائی سے اور ہر خسم کے غلط کاموں سے اے اللہ بے دینی سے ہم تمام کو محفوظ فرما اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اے اللہ جو ہمیں بیمار ہیں انہیں شفاہ کاملہ آجلہ نصیب فرما ان کی تقالیف کو دور فرما اور جو انتخال کر گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی خبروں کو نور سے بھر دے خبر کی تنگی اور تاریخی سے محفوظ فرما ان کے سارے مسائل کو اللہ رب العالمين آسانی سے تائف فرما اے اللہ ہم کو بھی جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں اے اللہ ہم کو زندہ رکھ اے اللہ ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما سبحانہ ربکہ رب العزت و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین ان الحمدللہ نحمده ونستاعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئة اعمالنا من يہده اللہ فلا مذلل ومن يزلل فلا حاديل واشهد ان لا الہ الا اللہ واہده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى وفرخان الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ اللہ ملائکتہ يسللون علا النبی یا ایوہا لذین آمنوا اللہم صلیح علی محمد وعلاء محمد کما صلیح علی محمد وعلا علاء محمد وعلا علائل محمد اللہم بارک اللہ محمد وعلا علاء محمد کما بارکت اللہ علاء محمد وعلا علاء محمد محمد ح Doran معضد حضرین اللہ تنیب اسلام کے چھوٹی سی حدیث یادائی وہ بیان کر کے اپنے خدبے کو ختم کروں گا نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنی تشبیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر انگلیوں کو اس طرح داخل کر کے بیٹھنے سے منع کیا ہے نحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عنی تشبیق تشبیق کہتے ہیں ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں دالنا مسجد کے اندر ایسا بیٹھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کا خاص خیال رکھیں بہتر ہوگا نبی اسلام کی یہ حدیث ہے فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُوا بِالْعَدِلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَعِذِ الْقُرْبَى وَيَنْهَانِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَقْءِ يَعِيدُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَذُكُرُوا اللَّهِ يَسْكُلُكُمْ وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَا ذِكْرُوا اللَّهِ تَالَ وَأَجَلُ وَأَتَمُوا أَكْبَرُ